موسیقی سفی سرکار میرے نام پر برائی کا لیبل جسپا ہے اس لئے مجھے برا ہی تصور کیا جائے گا مگر آپ اپنی ایمانداری سے کہیں کیا میں نے آپ کو کسی گناہ پر اکسایا ایک ذرا رنگین سا تصور ہی پیش کیا ہے نا اور اس کا آپ پر مصبت اثر ہوا ہے ذرا اپنی ذہنی حالت پر غور کریں تو کیا پہلے کی طرح ہے اور صلح مجھے یہ مل رہا ہے کیا آپ کے سامنے میں یہ تذلیل کیا جا رہا ہے نفس نے قلق انگیز لہجے میں کہا مگر سنجیدی کی بجائے آصف کو ہسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا بس ضمیر میاں اب تم اسے کچھ نہیں کہو گے آصف کی بات سن کر ضمیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن ذرا خم کی اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا کیا دوسرے دوستوں کو بھی بلالیا جائے آصف کا تخاطب ضمیر تھا رہنے دیں آصف سائیں بلا وجہ بحث مباحث سے کے نشت ضم جائے گی کیوں نفس تمہارا کیا خیال ہے میں کچھ نہیں کہوں گا صفی سرکار کیونکہ اگر میں کچھ بولوں گا تو اسے برا ہی سمجھا جائے گا لہٰذا آپ مجھے خاموشی رہنے دیں تو بہتر ہوگا اب جانے بھی دو یار خاموخہ میں مجھے کیا پڑی ہے تمہیں یا تمہارے کہی کو برا کہنی کی زمین نے نفس کو مخاطب کیا تمہارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہو جائے گا میں ہوں ہی برا ایار مکار اور خبیص یہ سب میری فطرت کی ترکیب میں شامل ہے یار ختم بھی کرو خصہ تھوک دو نفس نے کچھ کہنا چاہا مگر آصف نے اسے ٹوک دیا چلو اب بس کرو میرے سامنے جلی کٹی باتوں سے گریز کیا کرو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے صفی سرکار اگر ہماری نوم چھوک کو روکنا مقصود ہے تو پھر دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا لیں نفس نے مشورہ دیا آصف نے ایک نظر زمین کی طرف دیکھا تو اس نے غیر جانمداری کے انداز میں کندھے اچھکا دیئے آصف نے آکھیں بند کی روشنی کا جھماکہ سا ہوا اگلے پر شعور تہتر شعور اور لا شعور تینوں آصف کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے تینوں کے چہرے پر سنجید کی رقم تھی شعور میاں کیا بات ہے اتنی بھاری سنجید کی کیوں آصف نے شعور کو مخاطب کیا کیوں بھئی تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے لا شعور پھر سر اٹھا کر گہری نظروں سے آصف کی طرف دیکھا پھر سنجید کی سے گویا ہوا آصف میاں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی مسئیبت نازل ہونے والی ہے کہیں کچھ گڑبر ہے مثلا یہی مثلا تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہاں کوئی رخنا پڑ رہا ہے پھر کوئی ہلکے سے کیا جائے آصف پر بھی سنجید کی داری ہو گئی اسے اپنے سر پر جھولتی ہوئی تلوار کا خیال آ گیا تھا صرف احتیاط اور کچھ فیلحال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صورتحال ابھی مخفی ہے یہ تہتہ شعور تھا آصف کسی سوت میں مستقرق ہو گیا سبھی پر سنجید کی داری ہو گئی تھی کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی کی چادر تنی رہی پھر ضمیر کی آواز نے اس میں شگاف ڈالا فکر مندی کی ضرورت نہیں آصف سائن ہمارا کوئی پہلو کم زور نہیں دشمن کسی طرف سے بھی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ضمیر باؤ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے مکر دشمن کی طرف سے بے فکر ہو کر بیٹھ جانا دانشبندی نہیں ہوا کرتی اپنے موچے کو نقابل تسخیر تصور کر لینے سے جنگ میں جیت نہیں ہوا کرتی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دشمن کدھر سے نقب لگا کر وار کر جائے لا شعور نے سنجید کی سے کہا کمرے میں خاموشی چھا گئی سب اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئے نفس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں تھی جو مکہ رانہ نظروں سے آصف کو گھو رہا تھا آصف کے چہرے پر شرید الجن اور پریشانی کے جال پھیل گئے کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا پھر اٹھ کر کمرے میں ٹھہلنے لگا نفس نے اسیچویشن کو سمجھتے ہوئے بات کی سفی سرکار آپ پھر پریشانی کے شکار ہو گئے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا میں نے کہا بھی تھا کہ پریشانی کے شکار ہو کر نہیں بلکہ اپنے ذہن کو پرسکون رکھ کر مسئلے کا حل ڈھوننے کی کوشش کریں کیسے کیسے ذہن کو پرسکون رکھوں ایک پریشان کون بات ہے میرا کوئی بہت بڑا دشمن کوئی بہت بڑی شتانی طاقت میرے آس پاس ہے میری ارد گرد چکرا رہی ہے اور مجھے اس کا کوئی سراغ تک نہیں مل رہا ایسے میں میں خود کو کس طرح پرسکون رکھوں چلیں باہر لون میں جلتے ہیں نفس فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا باہر کی کھلی آبو ہوا میں چلیں موسم بہت اچھا ہے آپ کے دل و دماغ پر اچھا تاثر پڑے گا چلیں آصف نے گہری سانس لی ہاں یہ بہتر ہے آؤ تم بھی آ جاؤ وہ دوسروں سے مخاطب ہوا نہیں آصف میاں اس وقت آپ کا کمرے سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا تشویش لا شعور کا انداز تھی کوئی بات نہیں کم از کم وہ گندی طاقت کھل کر سامنے تو آئے گی نہیں آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے درست غلط نہیں سمجھاؤ مجھ سے یہ ذہنی پریشانی مرداش نہیں ہو رہی مجھے اس وقت فریشنس کی ضرورت ہے ذہنی سکون کی ضرورت ہے آ جاؤ آصف نے بیزاری سے کہا اور دروازے کی سمت بڑھ گیا چاروں نہ چار وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے آصف نے چٹکنی گرائی اور دروازہ کھول دیا مگر ابھی اس نے قدم دروازے سے باہر نہیں نکالا تھا کہ روشنی کا جھماکہ سہ ہوا اور اس کے قدم خود بخود رک گئے ساتھی تیز آواز اس کی سمہات سے ٹکرائی رک جائیں جناب آصف نے پلٹ کر دیکھا چند برہنا بچے اس کے عقب میں کمرے میں کھڑے تھے رک جائیں کمرے سے باہر نہیں جائیں یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا ہم آپ کو حکم دینے کی جرد تو نہیں رکھتے کہ آپ کے متی ہیں خود آپ کی حکم کے پابند ہیں مگر آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کونسا قدم آپ کے لئے سود مند ہے اور کونسا نقصان دے اور ہم آپ سے یہی اتجا کریں گے کہ آپ کمرے سے باہر تشریف نہیں لے جائیں آصف کی کچھ کہنے کرنے سے پہلے یہ نفس تیزی سے بولا صفی سرکار یہی بہتر ہے آپ کمرے سے نہیں نکلیں آپ رکھیں میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں وہ اتنا کہتے ہی تیزی سے باہر نکل گیا اور آصف دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا نفس کمرے سے نکلتے ہی تیزی سے عزمہ کے کمرے میں کھڑ گیا کمرے میں عزمہ مہنور اور آسمہ تینوں بے خبر سو رہی تھی آصف کا نفس آگے بڑھا اس نے عزمہ کے پیٹھ سے قمیز اٹھائی اور اپنا بایا ہاتھ اس کی ناف پر آہستہ آہستہ پھیرنے لگا چند ابھی وہ اپنا یہ عمل آہراتا رہا پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا عزمہ کے پیٹھ کی سرخوں سے فید خال ایک زرہ تھرترائی پھر اس کی ناف کے مقام سے ایک حیولہ سا نمدار ہوا اور آصف کے نفس کے سامنے آہ کھڑا ہوا چلنا میں تک وہ حیولہ اپنی جگہ تھرتراتا رہا پھر وہ عزمہ کے سراپے میں ڈھل گیا اب عزمہ کے نفس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک اور عزمہ کھڑی تھی جبکہ ایک عزمہ بیٹ پر بیس ست پڑی سو رہی تھی عزمہ کا نفس اپنے سامنے اور ایار ہے میرے چکر میں نہیں آتا وہ اور اس کا ضمیر بھی بہت خبیص ہے وہ جاگ رہا ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے کس حد تک آصف کے قریب جانے پر مجبور کرتی ہو اس نے بے خبر سوئی عزمہ کے طرف اشارہ کیا اسے یقین دلانا تمہارا کام ہے کہ آصف اس کے قرب کے لیے تڑپ رہا ہے عورت کا قرب ایسا ہے کہ بڑے بڑے ویولی بھی عورت کا شکار ہو کر بٹھ کے ہیں ایک بار عورت کا لمس مرد کو مل جائے بڑے سے بڑا شہزور بھی پگل جاتا ہے اور یہی تمہیں کرنا ہے اس کے سامنے کھڑی سے حپوش عزمہ نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تم بے فکر ہو ایک تو یہ لڑکی ہے دوسرا یہ عاصف پر جان دیتی ہے اسے بہکانا کوئی مسئلہ نہیں بہرحال یہاں میرا تھوڑا ساتھ دو ہاں میں موجود ہوں عاصف کا نفس ایک قدم آگے بڑھا تو عزمہ کے نفس نے اس کا ہاتھ تھام لیا دونوں کی وجود لہرائے دھن لے حیولے میں بدلے اور پھر عزمہ کی ناف میں سرائیت کر گئے عزمہ بے خواب نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں خواب بیدار ہوا کہ وہ اپنے بستر پر سوئی ہوئی ہے اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ عاصف کو اپنے کمرے میں دیکھتی ہے وہ ایک طرف کھڑا مسکر آ رہا ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھتی ہے عاصف اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے بہت گہری نیند سوئی تھی میری جان عاصف کے لمز کا جادو ایک نشے کی صورت میں اس کے پورے وجود میں پھیل جاتا ہے نہیں میں سو کہاں رہی تھی عاصف بس آنکھیں بند کی تمہارا ہی تصور کیے لیٹی تھی تو تصور میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ سامنے روبرو آ کر دیکھنے کی عمت نہیں تم میں میں بھی تمہاری یاد میں جاک رہا ہوں نیندے حرام ہو چکی ہے میری اگر تم کچھ دیر کو میرے پاس آ جاؤ تو شاید بے خوابی کی عذیت سے مجھے نجات مل جائے میں سکون سے سو سکوں اچانا خواب بکھر کر رہ گیا عظمہ کی آنکھیں کل گئیں وہ اپنے بستر پر دراز تھی اس کے ساتھ محنور سو رہی تھی اور دوسرے بیٹ پر آسمہ بے سدھ پڑی تھی ٹیک اسی وقت عاصف کا نفس اس کی ناف سے خارج ہوا عظمہ کو فوراں احساس ہوا کہ اس کے پیٹ سے قمیز ہٹی ہوئی ہے وہ اٹھ کر بیٹ گئی اور عاصف کا نفس کمرے سے نکل گیا دروازہ بند تھا مگر ہی کوئی رکاوٹ نہیں تھی عظمہ کا وجود انٹھن کا شکار ہو رہا تھا اس نے چند ہمیں پہلے خود کو عاصف کے مضبوط بازوں میں دیکھا تھا خواب اتنا واضح تھا کہ اسے ابھی تک عاصف کے بازوں وہ اپنے جسم کے گٹ لپٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے مجھے اٹھ کر عاصف کے کمرے میں جانا چاہیے اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا مگر اس خیال کی محرک کو وہ سمجھ نہ پائی رات کے آخری پہر میں بھلا جا کر کیا کروں وہ تو دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہا ہوگا یہ اس کی اپنی سوچ تھی نہیں وہ جاگ رہا ہوگا میرے خیالوں میں گم مجھے سوچ رہا ہوگا تڑپ رہا ہوگا نہیں وہ سو رہا ہوگا نہیں وہ جاگ رہا ہوگا سب گھر والی گہری نین سو رہے ہیں مگر وہ جاگ رہا ہے میری یاد میں جاگ رہا ہے اور پھر اٹھ کر دیکھ لینے میں کیا ہرج ہے ساتھی تو کمرہ ہے اس کا اگر سویا ہوا تو واپس آ کر سو جاؤں گی اور اگر جاگ رہا ہوا تو تو کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کریں گے آمنے سامنے رو برو کندھے سے گندھا ملا کر اور پھر اس نے کہا بھی تو تھا کہ وہ اپنی ہتیلیوں میں میرا چہرہ تھام کر دیکھنا چاہتا ہے میری گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہے اور پھر میرا سارا جسم بھی تو آگ میں جل رہا ہے وہ سب باتیں اس نے مزاق میں کی تھی اس کی مضمحل سی سوچ ناصح بنی نہیں یہ سب میرا وہم ہے مجھے اٹھ کر جانا چاہیے پھر بہکی بہکی سوچ ذہن میں ابری عزمہ نے ایک نظر بے غبر سوتی ہوئی مہنور اور آسمہ پر ڈالی پھر آہستہ سے بیٹھ سے نیچے اتر گئی وہ بہکاوے میں آگئی تھی اس کا ذہن اس کا نہیں رہا تھا اس کے ذہن پر اس کا نفس اپنا تسلط جمع رہا تھا آصف صوفے پر خاموش بیٹھا تھا اس کا ذہن بری طرح علج رہا تھا اس کی اس قیفیت کو دور کرنے کے لیے اس کے ذہنی افوالوں کے عکس سوالی نظروں سے ایک دوسرے کی صورتے دیکھ رہے تھے کچھ ہی دیر بعد نفس واپس آگیا اس کے چہرے کے ازلی کمینے پن کی جگہ معصومیت اور بھولا پن پھیلا ہوا تھا صفی سرکار موسم کافی عبرالوت ہے آپ کمرے میں ہی رہی تو زیادہ مناسب ہے آگیا خبیص محکمہ موسمیات والے سے مل کر ضمیر زیرلب بڑھ 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 آیا مگر اس کی یہ بڑھ 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 بہت واضح تھی نفس نے کھا جانے والی نظروں سے زمیر کو گھورا ہاں تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں نا بھکمہ موسمیات والے اس لئے تم جیلس ہو رہی ہو میرے کسی رشتہ دار سے ملنے کی کبھی بھول کر بھی کوشش مت کرنا بدبودار چمڑے کی جوتی سے پٹائی کریں گے آصف کا ذہن ان کی نوک جھوک کی طرف لگ گیا کیوں کیا موچیوں کے خاندان سے تعلق ہے تمہارا نہیں مرداروں کی خال اتارنے والوں سے اور اب انقریب تمہارا نمبر لگنے والا ہے اور پھر تمہاری خال میں بھوس بھر کر تمہاری خال محفوظ کر لیں گے میری خال نہیں کہو کہ بھوس محفوظ کر لیں گے اور پھر روز اس بھوس کا ناشتہ کیا کریں گے بے ساختہ آصف کے مہوٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئیں بھوس بچے گی تو ہم ناشتہ کریں گے نا وہ تو فوراں تمہاری بدبودار خال میں گل سڑ کر ختم ہو جائے گی زمیر نے مسکراتے ہوئے کہا صفی سرکار دیکھ لیں یہ فضول میں بار بار آپ کی عزت نفس پر حملہ کر رہا ہے جب وہ اور کچھ نہ من پڑا تو نفس آصف کے آگے شکایت کرنے لگا اس کا انداز ایسا تھا کہ سبھی ہنس پڑے بھرے نہ بچے بھی قلقاریاں مارنے لگے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا آصف مسکراہ رہا تھا کہ اچانک اس کی مسکراہت جامد ہو گئی دروازے پر عزمہ نمودار ہوئی تھی اس کے ہوتو پر بڑی جاندار مسکراہت تھی اس نے اندر داخل ہو کر دروازے کو ہاتھ مارا اور خود آگے بڑھائی اس کے اقم میں دروازہ بند ہو گیا عزمہ تم اس وقت آصف اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا عزمہ کی وجہ سے واقعی سب بھی سنجیدہ ہو گئے ان کی نظر عزمہ پر جمعی ہوئی تھی جبکہ ضمیر بڑی تیکھی نظروں سے نفس کو گھو رہا تھا کیوں؟ کیا میرا آنا برا لگا ہے آپ کو اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹھو تم عاصف نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بیٹھ پر بیٹھ گیا عزمہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی خیریت تو ہے نا اتنی رات گئے کیا مسئلہ آن پڑا بس نین نہیں آ رہی تھی بوریت ہو رہی تھی میرے دل میں آئی کہ آپ بھی جاگ رہے ہوں گے اور بوریت کا شکار ہو رہے ہوں گے سو گپ شپ کرتے ہیں اور آپ واقعی جاگ رہی ہیں ایک پر کشش مسکرہ ہٹ اس کے سرخ سرخ خوٹو پر مسلسل رقصان تھی رات کے اس پہہ کی گپ شپ کا اگر کسی کو علم ہو گیا تو یہ گپ شپ کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے عاصف نے مسکراتے ہوئے معنی غیز انداز میں کہا آپ کیا ڈرتے ہیں میں اپنی نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں کیا آپ کو اپنی باتیں کرنا نہیں آتی عزمہ کا لہچہ بڑا معنی غیز تھا اس کی چمکدار آنکھیں عاصف کی آنکھوں میں خوبی ہوئی تھی عزمہ کے انداز پر یک بارگی آصفی کئی رگیں دڑک اٹھی عاصف سائی احتیاط کا دامنہ چھوٹے ضمیر نے فوراً آواز لگائی ضمیر بلکھو ٹھیک کہہ رہا ہے سفی سرکار نفس نے فوراً اس کی تائید کی مگر تفریح طبعہ کے لئے حسی مزاق میں کوئی حج نہیں باقی میں آپ کے تابع ہوں کوئی غلط بات نہیں کروں گا اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرنا عاصف بکواس کرتا ہے یہ یہ آپ کا موتی نہیں ہے بس آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور کوئی بات نہیں ضمیر نے فوراً کہا عاصف نے جواب میں صرف گردن ہلائی باتیں تو ہمیں بھی بھی آتے ہیں مگر رات کے آخری پہر میں ایک الگ کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ اپنی باتیں کرنا کافی خدرناک اور نقصان نہیں ہو سکتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ دن میں آپ کی باتیں ادھولی رہ گئی تھی میں وہی سننے کے لیے آئی ہوں دن میں کس وقت کون سے باتیں جب آپ کے دل پر اداسی تاری تھی اور ہم کالیت سے واپس آئے تھے عضبہ نے یاد دھیانی کروائی اچھا وہ جو ہم اپنی خواہشات کا ذکر کر رہے تھے جی ہاں وہی ہم آپ کی خواہشات سننے آئے ہیں ان کی بہت طویل فہرست ہے کہاں تک سنو گی کہاں تک سناوں آپ وہ بیان کر دیں جو ناغذیر ہو عضبہ نے ٹانگیں سامنے والے صوفے پر رکھ دی عاصف سائی دل و لماق پر قابو رکھیے گا ضمیر نے فوراں عاصف کو مضبط تحریک دی صفی سرکار حدود میں رہ کر کچھ بھی کر لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے باقی ذہنی سکون اور تازگی کا ایک بہترین موقعب کو ملا ہے سو کیش کریں نفس نے مہتات لفظوں سے عاصف کو قائل کرنے کی کوشش کی عاصف نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور سوچ کے ذریعے کمرے میں موجود ان چند پرہنا بچوں کو مخاطب کیا تم باہر جاؤ اور خیال کرنا ادھر کسی کو نہیں آنے دینا اگر کسی کو عظمہ کی اس وقت یہاں موجود کی کا علم ہو گیا تو بات کوئی ہوگی نہیں خوامخہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بچے فوراں وضا میں تحلیل ہو گئے عاصف نے نظریں اٹھا کر عظمہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے گویا ہوا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے محترمہ خواہش تو کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی جو روح میں بیچینیاں اور بیقراریاں نہ بھر دے آپ ہمارے پاس چل کر آئی ہیں کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا نصیب ہو رہا ہے ہمارے لئے یہی بہت بڑا اجاز ہے عاصف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس کی آنکھوں کے رنگ عظمہ کی آنکھوں سے چھپے نہیں رہے اس نے فوراں عاصف کی کیفیت کو بھاپ لیا اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آنکھ کو اور زیادہ ہوا دینے کے لیے وہ مزید مطمئن سے ہو کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی ٹانگیں اس نے پوری درہاں سیدھی کر کے صوفے پر رکھ دی قمیس کو کھیج پڑی تو چاک میں سے پسلیوں کی خوبصورت ملائن بدن جھانکنے لگا عاصف کی اندرونی حالت اس خلقے سے نظارے سے ہی متغیر ہونے لگی تھی خیال کیجے گا کہیں یہ مزاق کوئی ٹراجری نہ پیدا کر دے تحت شعور نے مائن خیز انداز بھی کہا کوئی ٹراجری پیدا نہیں ہوتی صفی سرکار اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ خود پر قابو نہ رکھ سکے نفس کا انداز بے فکر لیے ہوئے تھا یہ مزاق بڑھتا چلا جائے گا عاصف سائی اور اسے بریک نہیں لگیں گے بہتر ہے کہ آپ اسے واپس بھیج دیں زمین نے عثمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر مہتاعت انداز میں ایک حد کے اندر رہ کر تھوڑی تفریح یا دل بہلاوہ کر لیا جائے تو اس میں ہرچی کوئی بات نہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ بھی جایا کرتا ہے لا شعور سوی سرکار چھوڑیں گے تو چھوٹے گا نا عاصف کی رگو پی میں حلسل سی مشنے لگی تھی اور خود پر قابو پائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا مگر اس کے سامنے بکھرا ہوا اس کا ذہن خود بخود مذبت و منفی پر علجنے لگا تھا وہ اپنے اندر کی کیفیت کے بخارات کو تاثرات کی صورت میں اپنے چہرے پر نمودار نہیں ہونے لینا چاہتا تھا یہ الگ بات کہ عزمہ کی نظریں اس وقت الٹرا ساؤن بنی ہوئی تھی وہ عاصف کی طرف دیکھتے ہوئے قتل کر دینے والے انداز میں گویا ہوئی عاصف کیا مجھ میں کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کے نزدیک میں دی شخصیت اتنی اہمیت اختیار کر جائے اپنی اہمیت کا خود اندازہ انسان کبھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا عزمہ اگر اپنی اہمیت جاننا چاہتی ہو تو میرے دل سے کچھ ہو کیا دل بھی کچھ بتاتا ہے ہاں بشرتے کے سننے والا دل کی سماعت سے سنے اچانک عزمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی یک بی یک عاصف کی دھڑکنیں تھم گئیں دل سینے کے قید خانے میں مبہود اور ساکت ہو گیا عزمہ عاصف کی طرف بڑھی تو عاصف کا ساکت دل پوری شدتوں اور ایک نئے جوش میں دھڑک اٹھا عاصف سائن خود کو سنبھالیے سنبھالیے خود کو غلازت آپ کا حسار کر رہی ہے یہ حسار توڑ کر نکل آئیے ضمیر پیچینی سے اپنی جگہ پہلو بدلتا ہوا تیز لہجے میں بولا سفی سرکار کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عزمہ کو بلانے تھوڑی گئے تھے خود چل کر آئی ہے اور اب خودیہ آپ سے چپکی ہے کوئی بات نہیں نفس بھی اپنی جگہ پوری طرح چوکس تھا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا عاصف سائن آخری نتیجے تک آپ جائیے گئی نہیں سفی سرکار کشمہ کا شروع ہو گئی تھی مگر عاصف کے ذہن پر تو خمار کا موسم اتر رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس کے اس قدر قریب آئی تھی عزمہ کے اتنے قریب آنے کے حساس نے اسے مسہور کر دیا تھا عاصف نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ عزمہ کی کمر پر رکھ دیا عزمہ نے سر اٹھا کر عاصف کی طرف دیکھا دونوں کی آنکھوں میں سرخیں تیر رہی تھی وہ دونوں خاموش زبان میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے خیالات سے آگاہ کر رہے تھے عزمہ کے وجود سے ایسی مدھوش کوئی مہک اٹھ رہی تھی کہ عاصف اپنے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہونے لگا زمیر کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی مگر الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے شاید زمیر کہیں بہت دور سے چلا رہا تھا یا شاید عاصفی کہیں دور پہنچ چکا تھا عزمہ نے پوری طرح خود کو عاصف کے سپورٹ کر دیا تھا رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا اور وہ بادلوں کی سیاہ چادر اڑے خود کو ان میں چھپائے ہوئے تھا ہلکی ہلکی ہوا چلنے شروع ہوئی اور لمحوں میں توفانی جھکڑوں کی صورت اختیار کر گئی چاند کا وجود دھیرے دھیرے ظاہر ہوتا گیا جھکڑوں میں قیامت کی شدت تھی کچھ ہی دیر بعد چاند کے وجود سے تمام پردے ہٹ گئے صدیوں سے پیاسی بھوتوں اور بدروہوں کا گزر تھا اور وہ پیاسی بدروہیں کوٹھیوں بنگلوں کی چھتوں پر بنی ہوئی پانی کی ٹنکیوں سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی تمام کوٹھی والے سو رہے تھے کوٹھی میں اگر کوئی نیم کی گرف سے آزاد تھا تو وہ تھا توفان یا پھر چاند پیاسی بدروہوں نے چھت پر پڑا فٹبال نمہ وارٹر ٹینک اٹھا کر زمین پر پٹھک دیا تمام پانی لون کی گانس میں جذب ہونے لگا مگر بدروہوں بھوتوں نے اس پر بس نہیں کیا وہ آفتیں چھتوں پر منڈلاتے پھر رہی تھی دور بہت دور ایک اور پانی کا ٹینک گرا اور پانی ٹینک کی آغوش سے آزاد ہو گیا کچھ دیر کو توفانی ہواوں کا زور ٹوٹ گیا مگر بدروہوں اور پیاسے بھوت چھت پر منڈلاتے رہے بہت فاصلے پر موجود ایک اور پانی کا ٹینک زمین پر آ رہا مگر صدیوں کی پیاس بھجنے میں نہیں آ رہی تھی ہوایں سفر پر تھی کئی میل سفر کرنے کے بعد ایک بار پھر ہواوں میں شدت آ گئی اور ایک پانی کا ٹینک اور زمین پر آ گرا اس کے بعد ہوایں تھم گئیں درخت و پر تاری لرزہ ختم ہو گیا فضا میں پھیلا ہوا ہی جان شور سن ناٹے اور سکون میں تبدی ہو گیا گزشتہ تین دنوں سے مسلسل اسے ایک ہی خواب دکھائی دی رہا تھا وہ خود کو ایک بلندو بالا پہاڑ کی چھوٹی پر کھڑا دیکھتا اس کے عقب میں ایک مزار نمہ چھوٹی سی عمارت ہوتی جس کی تعمیر چھوٹے بڑے پتھروں سے کی گئی تھی پہاڑ کے نیچے ایک درختوں اور جھانیوں سے اٹھا ہوا میدان ہوتا وہ پہاڑ سے اترتا ان درختوں اور جھانیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ان جھانیوں کے بہتات میں کبھی واقع ہو جاتی اور سامنے چند گھروں پر مشنمل آبادی کے کھنڈرات دکھائی دینے لگتے ٹھیک اسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی آج بھی اسے یہی خواب نظر آیا تھا ایک بار اس خواب کے تمام مناظر اس نے پورے حواسوں کے ساتھ تصور میں بھی دیکھے تھے اور آج اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا ان تین دنوں میں جب بھی عزمہ سے اس کا سامنا ہوا اس نے اسے بدکتے ہی دیکھا تھا وہ ہر بار گنی کتر آ جاتی تھی اور ان دنوں میں اس نے آصف سے آنکھ ملا کر کوئی بات بھی نہیں کی تھی عزمہ کی نظریں جھک جاتی تھیں اور چہرے پر سرخی چھا جاتی ایک ایسی سرخی جو صرف ایک کوانی لڑکی کی چہرے کی زینت ہوتی ہے سو عزمہ کی چہرے پر اس کی موجودگی آصف کے لیے حیران کن تھی ایک بستر پر بسر کی ہوئی رات کا خیال آتے ہی عزمہ کے روئی روئی پر سرشاری کی کیفیت اتر آتی مگر پھر فوراں ہی اس کی جگہ تاثف اور دکھ آ جاتا رات کے بعد آنے والی صبح کو اس کا ضمیر خود بخود اس کے سامنے آہ کھڑا ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر آصف مبھوت رہ گیا گریبان پھٹا ہوا سفیر لبادے پر جگہ جگہ سیاہ دبے بال بکری ہوئے چہرے پر تھکان اور عزمہ لال وہ چند گھنٹوں میں موڑھا ہو گیا تھا یہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے سوال سے زیادہ آصف کے لہجے میں حیرت تھی یہ آپ کی مہربانی ہے آصف سائن لہجہ عجیب تر تھا کیا مطلب آج آپ کی وجہ سے نفس کے ہاتھ میرے گریبان تک آ پہنچا اس کے وجود کی سیاہی میرے لبادے پر آجمی ہے کیا بکواس کر رہی ہو خوش میں تو ہو تم تمہیں علم نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو ضمیر کے حدک آمیز انداز پر آصف کو غصہ آ گیا ایک شیطان کے چمچے سے بات کر رہا ہوں میں انتہائی زلیل اور گرے ہوئے بدفطرت انسان سے ہم کلام ہوں میں ضمیر نے حقارت اور نفرت سے کہا آصف کا موں بے یقینی اور حیرت کے مارے کھل گیا حقیقتاً اسے ضمیر سے ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی زبان کو لگام دو ورنہ میں تمہاری گردن دبا دوں گا فرط غصب سے آصف کی حالت قراب ہو گئی تمہارے بازووں میں اتنا بھی دم نہیں آصف کہ تم میری گردن داب سکو البتہ میں یہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں اس لئے ذرا دماغ اور زبان کو قابو میں رکھو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے شکل گم کرو اپنی آصف کو انتہائی توہین کا احساس ہوا زیادہ سیخ پہ ہونے کی ضرورت نہیں میں جا رہا ہوں میں خود بھی تمہاری مکروح صورت دیکھنا نہیں چاہتا غلطی بھی اپنی اور غصہ بھی دکھایا جا رہا ہے میرے جانے کے بعد تنہائی میں ذرا اپنی اس فیل کے مطالق سوچنا شاید کچھ شرم آجائے تمہیں بھوکو نہیں دفعان ہو جاؤ اور آئندہ اپنی صورت نہیں دکھانا مجھے جا رہا ہوں خدا تمہیں ہدایت دینا اکبت النیش انسان زمین اتنا کہہ کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور آصف تن ملاتا رہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے بات کی سوچ و بیچار نے واقعی اسے شرمندہ کر دیا اس کے بعد مسلسل دکھائی دینے والے خواب نے اسے ایسا انجھایا کہ اس خواب کے سوا اس کا ذہن کسی اور سمد گیا ہی نہیں آج اس نے اسد کو گھیرا اور باتوں باتوں میں خواب میں نظر آنے والا منظر اسے بتا کر معلومات لینے لگا اسد نے فورا بتایا کہ قرب جوار میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے البتہ وہاں کینٹ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر ایسا مزار ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں چند ایک مزار ہیں پھر آصف کے کہنے پر اسد اسے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو گیا اس نے گھڑی نکالی اور پھر دونوں بغیر کسی کو بتائیں نکل کھڑے ہوئے جس وقت وہ گھر سے نکلے اس وقت تین بجائے تھے موسیقی